ہلو ماری یوٹیوب فیملی سواگت ہے آپ کا میرے ستیتی کچن میں اور ایک بار پھر سے حاضر ہوں میں آپ سب کے سامنے بہت ہی ٹیسٹی سا بہت ہی دیلیسی سا ہی کوکیز لے کر کے اگر آپ کو کوکیز کانا پسند ہے تو اس کوکیز کو ایک بار ضرور ٹائی کریں کم سمان میں اور کم محنت میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اس ریسیپی کو ہم بولتے ہیں دیسے سٹائل میں ٹھیکوہ ٹھیکوہ کا نام آپ نے سنا ہوگا یوپی بیہر میں چھٹ میں اسے پرشاد کے روپے بناتے ہیں اور بہت ہی کم چیزوں میں اور بہت ہی جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے اور ٹیسٹی اتنا کہ آپ اسے بنا کر سٹور کر کے رکھنا چاہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی ٹھیکوہ کراری اور خشتہ بنے تو لاسٹک ویڈیو ضرور دیکھئے گا آپ اینہ اسکیپ کیا تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیکوہ بنانے کے لئے پہلا ہم لے لیں گے بڑا سا باؤل جس میں آپ آٹا لگاتے ہو آپ وہ بھی لے سکتے ہو یا پھر آپ چھوٹا باؤل ہے تو چھوٹا باؤل میں بھی کر سکتے ہو تو ہم نے لے لیا ہے ایک بڑا سا باؤل اور باؤل میں ڈال دیں گے تین سے چار کپ آٹا آٹا بلکل باریک ہونا چاہیے اور اس کو ہم اچھے سے چھان لیں گے اور تب یوز کریں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے دو کپ میدہ اگر آپ کا تین کپ آٹا ہے تو دو کپ میدہ رکھئے اور ایک کپ سوزی رکھئے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک کپ سوزی اور سوزی کو ہم بلکل باریک کر لیں گے اگر آپ کے پاس موڑی سوزی ہے تو اس کو آپ گھرائن میں ایک بار چلا گئے وہ بلکل باریک ہو جائے گے تب آپ اس کو یوز کریں اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے چینی تو چینی کے ماتر آپ بڑھا بھی سکتے اور کم بھی کر سکتے ہو اگر چینی آپ کو پسند نہیں ہے اگر چینی آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس میں گھڑ بھی ڈال سکتے ہو یا پھر خضور بھی ڈال سکتے ہو اب اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لئے اس میں ہم ڈال دیں گے دیسی کےٹیڈ ناریل اور اس میں ہم ڈالنے والے ہیں کچھ الائچی تو میں آپ کو دیکھا رہے ہوں تو الائچی ایسے نہیں ڈالیں گے اس کو اچھے سے کوٹ لیں گے اس کے سارے بیچ کو نکال لیں گے پاورڈر بھنا لیں گے اس باری اس کریں گے اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے سوفت تو سوفت کا ڈالنا بہت ضرور ہے اب ان سارے چیزے کو ڈال کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے تو مکس کرنے کے لئے آپ چاہے تو سپون کا بھی ہلپ لن سکتے ہیں یا پھر اپنے ہاتھوں سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں تو ہاتھوں کا اچھے سے کلین کر لیجئے اس کے بعد اس طرقے سے آپ اس کو مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد اس طرقے سے ہماری جو آٹا ہے وہ دیکھے گی اب اس کا ہم بنائیں گے پیڑا تو پیڑے میں آپ کوئی بھی شیٹ بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ہم نے چھوٹا سا پیڑا لیا ہے ہاتھوں پر چھوٹا سا کوانٹیٹی لیجئے اور اس طرقے سے اس کو پرس کر دیجئے بس اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اگر آپ اس پر ڈیزائن کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک گولہ لیجئے اس کو لیف کی طرح بنایا اور اس کو اوپر ڈیزائن لگا دیجئے میں آپ کو یہ بھی بتانے والی ہوں کہ آپ کیسے بناوں گے اب دوسرا ڈیزائن بنانے کے لیے پہلا تم لے لیں گے ہاتھوں پر تھوڑا سا کوانٹیٹی یا اس کو گول کر لیں گے ہاتھوں پر کیا ہوتے کبھی کبھی چپک جاتا ہے تو ایریٹیشن ہونے لگتے تو اس کے لیے ہاتھوں پر تھوڑا سا آٹا لیچے اس طرقے سے رب کریے وہ اچھے سے چھوٹ جائے گے آپ کو دونے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اس طرقے سے ہاتھوں سے اس کو لیف کا شیف دے دیں گے پتی کا شیف دے دیں گے اور اس پر ہم ڈیزائن لگا دیں گے تو ڈیزائن لگانے کے لیے آپ نائف کا بھی ہیلپ لے سکتے یا پھر سپون کا بھی ہیلپ لے سکتے ہیں تو اس طرقے سے پہلے ہم لیف کا اس کو سائز دے دیں گے بلکل شیف دے دیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈیزائن لگانے کے لیے ہم نے لائف لی رہا ہے نائف سے اس طرقے سے ڈیزائن بنا دیں گے اور اگر آپ کو ڈیزائن بنانے نہیں آرہا ہے تو اس کا ایک سانچوار بھی ملتا ہے لے سکتے ہیں اب دیکھیں ہم نے دوسرا لیف بھی اسی طرقے سے بنا لیا تو اسی طرقے سے سارے آپ سے ٹھیکوہ ہے اس کو تیار کر لیجے تو یہ دیکھیں ہماری ٹھیکوہ بننے کے بعد کیسے دیکھ رہی ہے تو آپ اسی طرقے سے کوئی بھی سیپ دے سکتے ہو کوئی بھی ڈیزائن لگا سکتے ہو اپنے ٹھیکوہ کی اوپر اب ان ساری ٹھیکوہ کو کریں گے فرائی تو فرائی کرنے کے لیے ہم لے لیں گے ریفائنڈ آئل اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میسٹر آئیل میں بھی اسے فرائی کر سکتے ہیں اور کچھ اس طرقے سے ہیٹ کر لیں گے تو ہماری جو تیر ہے بلکل اچھے سے گرم ہو جانی چاہیے بلکل اگر ہلکی گرم رہے گی تو ہماری جو ٹھیکوہ ہے اس کو ڈالتے ہی ہماری جو ٹھیکوہ وہ فٹ جائے گی ہماری جو تیل ہے وہ ہیٹ ہونی چاہیے اب اس کو ہیٹ ہے کی نہیں اس کو ہم کیسے پتہ لگائیں گے تو اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے ہم اپنے ٹھیکوہ کو اور اس کو ہم دیکھیں گے اگر وہ اچھے سے اوپر آ جائے گی تو اس کا مطلب ہماری جو تیل ہے وہ بہت اچھے سے گرم ہو چکی ہے تو تیل بلکل گرم ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہوئے کہو تو دھیان رکھئے گا ٹھیک ہوئے ڈالنے سے پہلے کہ ٹھیک ہوئے تین سے چار ڈال لیے پہلے اگر سپیس بچ رہا ہے تو دو سے تین بڑھا دیجئے اس سے زیادہ نہیں بڑھائیے نہیں تو آپ کو جو ٹھیک ہوئے اس کو سپیس نہیں ملے گا اور اچھے سے پک نہیں پائے گی تو اس لئے ٹھیک ہوئے کم ڈال لیے تاکہ بچے سے پک سکے اب اس کو ہم نے ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو تین سے چار میرے تک نیچے ہی تلوے سے پکنے دیں گے اگر کچھے پہ ہی اس کو ہم پلٹ دیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گے اور اچھے سے پکے گی نہیں تو اس کے لئے آپ کو ٹائم دینا ہوگا تین سے چار میرے دیجئے وہ نیچے سے پک جائے گے اس کے بعد اس کو آپ پلٹ دیجئے اب یہ جو ہماری ٹھیک ہوئا ہے وہ دوروں طرف سے پک جائے گی اب اس کو نکال دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے جو ٹھیک ہوئے کتنی بہترین دکھ رہی ہے اب اس کو ہم نکال دیں گے اس سے زیادہ اسے ہمیں براؤن نیگ کرنا ہے بلکل سنہرہ ہو جائے اس کے بعد اس کو نکال دیجئے اور دھیان رکھیں کہ چھننے پہ نکال لیے کوئی برطن پہ نکال لیے بلکل ہی کٹا کر کے مت رکھیں نہیں تو وہ چپک جائے گی اور جیسے جیسے ٹھنڈی ہوتی جائے گی نا فرنڈز ویسے ویسے آپ کا جو ٹھیک ہوئے وہ خشتہ اور بہت کراری بن کے تیار ہوگی تو اس کے لیے آپ کو بڑا برطن لینا ہوگا اس کو فیلہ کر کے رکھ دیجئے تاکہ وہ تھنڈی ہو جائے اور آپ اس کا مجھا اٹھا سکے اب دیکھیں دوسرا بیچ ہم نے بھی اس کو ڈال دیا ہے اور یہ دوسری ڈیزائن میں ہے اس کو کیسے بنایا ہے ہم نے گولا سا بنا دیا اس کے بعد اوپر سے ایک ڈھکن لے کر اس کو اوپر ہم نے ایسے پرس کر دیا اور یہ ہماری جو سیپ بن کے تیار ہوگی ہے تو ہے نا ایزی سا اور بہت اچھی سی ڈیزائن تو اسے بھی آپ ضرور ٹرائے کریے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا ایسے ہی سارے ٹھیک ہوئے کو فرائے کر لیجئے فرائے کر کے ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں بھار کے رکھ لیجئے اور آپ کی بچوں کو جب کوکس کھانے کمان ہونا تو آپ اسے دیجئے انہیں بہت پسند آئے گا اور ہیلدی بھی تو ہے تو اسے کھانا بہت ہی اچھا ہے اور اسے بنا کر کہ آپ بہت لمبے ٹائم تک سٹور کر کے بھی رہ سکتے ہیں مطلب ایک سے دو مہینہ تو ایسی لی آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو ٹرائز ضرور کریے گا اگر ایسی ویڈیوز آپ کو بہت ساری چاہیے تو میرے اس چینل پر ہے آپ چاہیے وزٹ کریے بہت سارا پیار دیجئے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی تھا کہ تین کپ ہم نے آٹا لیا تھا اور تین کپ آٹے سے کتنی سارے ہماری کوکیز بن کے تیار ہو چکی ہیں تو ہے نا بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی ایزی بننے والی کوکی تو اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اور اسے آپ بنا کر کے ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کے رکھ بھی سکتے ہیں لمبے ٹائم کے لئے تو یہ دیکھیں ہمیں اس کو ابھی ایسے کر کے دکھاتے ہوں بلکل تو یہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ بلکل کیرمیل آئیز کوکیز ہم گھر پر بنا سکتے ہیں تو آپ اس طرح کی سے ٹرائے ضرور کریے گا آئی ہوگی آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ایسے سے اور بھی ویڈیو دیکھنے ہے تو میرے کمنٹ باکس ضرور بتائیے گا آپ کو کونسے ویڈیو چاہیے تو چلیے ایک بار توڑکے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے کیسی دکھ رہی ہے تو اس طرح کی سے ہمارے ٹھیکواہ دکھ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی سا بہت ہی ریسپی سا اپنا اپنا دھیان دیجئے اور سیف لئیے با بائی